اسلام علیکم دس اس شباز صدیق تو آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے difference between Europe and European Union and Schengen States تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یورپ کی تو یورپ جو کہ باقی continent کی طرح ایک continent ہے جس میں total 44 countries ہیں اور ان 44 countries میں سے کچھ countries نے ملکہ ایک یونئر بنائی جس کو کہتے ہیں یورپین یونئن اور وہ یورپین یونئن ہونے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری جو trade ہے وہ text free ہو جائے ہمارے جو borders ہیں وہ open ہو جائے اب trade کے لیے انہوں نے border open کرنے تھے تو ان میں total 27 countries member بن گی یورپین یونئن کی اب یورپین یونئن کی جب 27 countries member بن گی تو ان countries کی اپنی اپنی currency تھی اپنی اپنی governments تھی تو ان governments کے اوپر ایک parliament یا اس ایک کہلنے کے ایک گروپ بنا جس کو یورپین یونئن کہتے ہیں اور اس یورپین یونئن نے کیا کیا کچھ laws کچھ rules ایسے کیے جو ہر یورپین یونئن ممبر کو اپنی country میں implement کرنے ہیں اور اور اسی میں ایک لائے بھی تھا یورو زون کیونکہ trade کرنی تھی تو ان انہوں کا plan یہ تھا کہ کسی ایک currency میں trade کی جائے تو جو وہ currency ہے وہ ہے یورو ان میں سے جو 27 countries ہیں جو یورپین members تھے ان میں سے جو total ہیں 20 countries نے اپنی country کے اندر یورو کرنسی کو primary currency consider کیا اور primary currency کے طور پر یا official currency کے طور پر چلا رہی ہیں total 27 countries ہیں جو یورپین members ہیں ان میں سے 20 countries ایسی ہیں جو اپنی country کے اندر ایک currency چلاتی ہیں یورو کے نام سے اور اس کے بعد جو بنی ہے shengen shengen states کونسی ہیں جب یہ یورپین یونئن تھی یورو زون تھا لیکن ان کو تھا کہ tourist کے لیے بھی کچھ countries آپس میں اس طرح سے رہیں کہ ان کے borders جو ہیں وہ free ہو جائیں وہ آنے جانے کے لیے کسی قسم کے visa کی ضرورت نہ ہو تو کچھ یورپ کی ایسی countries جنہوں نے مل کے shengen area بنایا جس میں بہت ساری countries یورپین union کی بھی ہیں اور کچھ countries جو ہیں وہ یورپین union کے member نہیں ہیں لیکن shengen area میں وہ specially اس لیے ہے کہ اور tourist کے لیے total 26 countries ایسی ہیں جو آپ کو shengen area کا کوئی بھی ایک country کا visa ملے گا تو آپ باقی جو other 25 countries ہیں ان میں گھوم سکتے ہیں ان میں آ جا سکتے ہیں بڑی آسانی سے اور جو shengen countries ان میں سے 22 countries ایسی ہیں جو یورپین یونین کی members ہیں اور اس میں سے باقی جو countries ہیں وہ یورپین یونین کی members نہیں ہیں ان کی میں آپ ایکزیمپل آپ کو ایسے دے سکتا ہوں جیسے کہ switzerland switzerland یورپین یونین کا حصہ تو نہیں ہے لیکن جیسے کہ norway یہ بھی یورپین یونین کا حصہ نہیں ہے لیکن یہ دونوں countries ایسی countries ہیں جو کہ shengen states میں آتی ہیں یہاں پر آپ کسی بھی country shengen state کا visa ملتا ہے تو آپ switzerland یا norway اسی ویزے کے اوپر جا سکتے ہیں as a tourist کے طور پر اور اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں ایو members کچھ shengen states میں آتی ہیں لیکن وہ ایو members نہیں ہیں جیسے کہ آپ بات کریں بلگاریا اور رومینیا یہ یورپین members تو ہیں لیکن یہ shengen states میں نہیں آتی اگر آپ رومانیا کا ویزا ملتا ہے یا بلگاریا کا ویزا ملتا ہے تو it never means کہ آپ باقی جو switzerland اٹلی فرانس جرمنی نورویس sweden فنلینڈ ادھر بھی جا سکتے ہیں جو بھی shengen states ہیں تو رومانیا یورپین member ہے لیکن shengen state نہیں ہے اور اسی طریقے سے ایورو زون جو کہ ٹونٹی سیون یورپین members ہیں ان میں سے کچھ countries ہیں جو انہوں نے یورو زون میں جو یورو زون کی member نہیں ہیں وہ ان میں سے ایک country کی example آپ کو دیتا ہوں ڈنمارک دنمارک کے اندر ڈینش کرون اپنی چلتی ہے کرنسی لیکن وہ یورو یوز نہیں کرتے لیکن جو یورو زون کی countries ہیں وہ ایک ہی کرنسی یوز کرتے ہیں اس کا نام ہے یورو اور اسی طریقے سے بہت ساری ایسی countries ہیں جو کہ نہ تو یورپین یونین کا حصہ ہیں نہ وہ shengen area میں آتی ہیں اور نہ وہ یورو زون کا حصہ ہے تو ایسی بہت ساری countries out of 44 وہ بہت ساری ایسی countries ہیں جو کہ یورپین members کا حصہ نہیں ہے تو آج آپ کے لیے یہ چیز clear ہوگی کہ یورپین یونین کے کچھ members ہیں کچھ countries ہیں جو shengen states میں بھی آتے ہیں لیکن shengen states کے کچھ ایسے members ہیں جو یورپین یونین میں نہیں آتے تو یہ دونوں الیدہ الیدہ چیزیں ہیں shengen اس کا نام اس لیے پڑھا رہا ہے کیونکہ اس کی جو بنیاد ہے وہ لیگزمبرگ ایک country ہے وہاں پر ہوئی تھی اور وہاں پر ایک جگہ کا نام ہے shengen تو اسی نام سے اس جو یونین کا نام بنایایا اس کا جو بورڈر فری جو گروپ تھا اس اس کا نام shengen اس اسی سے پڑا ہے تو shengen states جو ہیں وہ basically tourist کے لیے بنائی گئی تھی یورپین کے لیے بنائی گئی تھی جو کہ freely کسی بھی country میں آ جا سکیں کسی بھی country میں کام کر سکیں تو shengen states الگ shengen states کے الگ countries ہیں اور یورپین یونین کے الگ countries ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس روڈیو میں اللہ حافظ